موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی زکات انسان پر بیماری یا کوئی بھی تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ یا قصور ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے وہ تکلیف پہنچتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَفِيرِ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی اور وہ بہت سے چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے یہ نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکالیف اللہ تعالی ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیاں گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیاں اس کے ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں تاؤن اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھی ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے ادعا و الدواء بیماریاں اور علاج اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہوں انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی سادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چوہے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخص سے اس کے پتے جھڑتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو وہ اس پر سبر کرتا ہے اس لئے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو کسی بھی حصے میں ہو اس میں مایوس نہ ہو پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتی کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بیماری اللہ کے ازن سے آتی ہے اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونا رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالی کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے جو چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں پھر اسی طرح موز سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی یا یہ کہ کسی مریض کی عادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنے چاہیے خواہ کتنی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو ہمیشہ اسے امید دلانے چاہیے کیونکہ مایوسی کے الفاظ اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالی کو پسند نہیں اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے ایکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ